السلام علیکم ویوئرز ویلکم بیک امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے تو ویوئرز ریسنٹلی ایک جو ہے نا انسیڈنٹ ہوا ہے ہمارے نام ور رائٹر ہیں پروڈیوسر بھی ہیں شاہر بھی ہیں خریر رحمان کمر صاحب ان کے ساتھ یہ ایک حادثہ پیش آیا ہے وہ جو ہے رات کا وقت تو میں نہیں کیوں گا اس کو فورٹی پر جو ہے نا وہ صادق کے وقت جو ہے وہ ایک لڑکی کے گھر جاتے ہیں اس کے بلانے پر اسدار کرنے پر تو اس سے ملنے وہ کہتی میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں مجھے آپ کسی ڈرامے میں کہیں جساں بھی ہیں آپ مجھے کوئی کردار دے لیں تو اب یہ جو ہے نا میں نے وہ ایف آئی آر بھی جو ہے ساری جو ہے میں نے گوھت رکی ہوئی ہے تو میرے خیال سے جو ہے نا میں نے جو observe کیا ہے یہ ایک ہانی ٹریک تھا تو جس میں وہ کمر صاحب جو ہے زاہی ریجسران کی پسنیلٹی جو اس لیون پر ہوتی ہے وہ تھوڑے پروڑ مائنڈڈ ہوتے ہیں اور ان کے جو ورکن آرز ہوتے ہیں وہ موسیلی رات کا ٹائم ہوتا ہے اور مطلب کہ اگر ہم یہ کہنا کہ جی وہ رات کو اس وقت کی ہوں گئے تو یہ کوئی اتنا جو ہے نا وہ کے خلاف کوئی اتنی وہ بات جو ہے مطلب کہ وہ اوپت نہیں رکھتی اب یہاں پر جو ہے نا ان کا نا زیادہ ترجو ہے بلکہ جن کی ساری جو لڑائیاں ہیں نا ان کے جو اتلافات ہیں وہ خواتین کے ساتھ ہوتے ہیں جب بھی کہی تھی پرٹاک شوز میں جب بھی آپ دیتے ہیں اب ریسنٹلی جو ہے نا ایک سماہ ڈی وی پر جو ہے پروگرام ہو رہا تھا جس میں اپنا کیا نام ہے ان کا وہ جس میں قلیر الرحمان صاحب تھے اور دوسرے بھی وہ سکولر تھے اس میں تاؤوت کے اوپر بات ہو رہی تھی تو ایک لڑکی جو ہے نا اپنوں نے کہا ساحل عدیم نے عدیم صاحب نے جو ہے نا پاکستان کی نائٹی پرسنٹ جو خواتین ہیں وہ جاہل ہیں تو وہاں پر ایک بیٹھی لڑکی نے جو ہے نا اس کو بہت زیادہ غلط سمجھا ان سے مطالبہ کیا کہ آپ اس پر جو ہے معذرت کرے معافی مانگے کہ آپ نے پاکستان کی نائٹی فائی پرسنٹ خواتین کو جاہل کہا ہے تو اس کے جواب میں جو ہے نا ساحل عدیم صاحب نے اسے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے تاؤوت کا مطلب کیا ہے تاؤوت جو ٹاپک چڑھ رہا تھا جس پر بحث ہو رہی تھی یا جس کو وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے تو اس کو نہیں تھا پتا لڑکی کو اور سمجھیں کہ اس سے پہلے یہ لفظ ہم نے بھی کبھی اس پر رہا تھا نہ صرف یہ کہ خواتین کو یہ بات بلکہ بہت سارے مرد حجرات میں نے دیکھ سوشل میڈیا پر خلیب رحمان کمر صاحب کے اگینس جو ہے ان کے بیانات جو ہے آرے تھے تو میرے خیال سے یہ جو ہے نا اسی کے تناظر میں جو ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے پسنل جو ہے نا پسنلی ان کو ٹارگٹ کر کے ان کی اسیسی نیشن جو ہے نا وہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ جناب رات کے وقت جو ہے تنظیم سازی کے لیے ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا اور ہر کوئی بندہ جو ہے نا چاہے وہ مزاق میں ہی بات کر رہا ہوا تو وہ اسی اس میں پوائنٹ سے اس کو جو ہے وہ کنسی کر رہا ہے تو اس طرح کے بندوں کو نا جو ہے نا جن کا کردار ہوتا ہے یا جو کردار پر بات کرتے ہیں دوسروں کے کردار پر بات کرتے ہیں تو ان کی بھی کریکٹر اسیسنیشن کی جاتی ہے تاکہ ان کی بات کی کوئی کوپت نہ رہے یا ان کی بات کو کوئی امپورٹنس نہ دے یا وہ جو ہے نا مطلب کہ جو ہے بدلہ لینے کے لیے بھی لوگ کرتے ہیں اس ساتھ تو ان کے ساتھ یہ جو ہے نا اس طرح کا واقعہ پیش آئے گی ان کو جو ہے ان نے پھر اغواہ کر لیا تھا اور ان سے رقم کو مطالبہ کیا برن پوائنٹ پر وہ سارے ملزمان جو اگرہتار ہو چکے ہیں ان میں تین خواتین تھیں اور نو جو ہے مرد حضرات تھے وہ سب کو اگرہتار کر لیا گیا اطلاع کے سمیت اور یہ ایک کیس اپرین شیٹ ہے اب تو جو ہے اس میں کوئی ایمبیگٹی نہیں ہے یہ ہو چکا ہے تو بات یہ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں بھی نہ احتیال پڑتنی چاہیے کہ جو آپ کو سمجھنا چاہیے میں یہاں دوں گا کہ خریر رحمان صاحب یہ گلتی کہا لے لیکن وہ کہہ رہے ہیں یہ میرا معمول ہے میں پہلے بھی کہہ دفعہ اس کا میٹنگ کر سکا ہوں بلکہ وہ تو مجھے رات کو بلا رہے تھے لیکن میں نے کل بھی میں فورٹی پر جب تلو افتاب کا ٹائم ہوتا ہے صبح کے وقت میں بہت چاہیے وہ رات کو باقت نہیں تھا نہ ہی تنظیم سازی کا وقت تھا تو دیکھا جائے تو ان کے نظریے سے بھی دیکھا جائے تو وہ ٹھیک ہیں اپنی جگہ پر لیکن پھر بھی ہمیں مہتاد رہنا چاہیے جہاں ہماری ہمیں خطرہ ہو کے ہے ہمارے پر کوئی اٹیک ہو سکتا ہے اس کا کوئی ہے تو احتیاط بڑھتی چاہیے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی بھی چیز کا کسی بھی واقعے کا یا ترفہ پہلو نہ دیکھیں ہمیشہ اس کو امپارشنری ہو کر کسی بھی چیز کو کسی باقیے کو جا کے ہم جلی کریں کہ جس کے حقائق کیا ہیں اور اس کا پسل مذہب کیا ہیں تو میرے خیال سے تو یہ جو ہے نا ان کے ساتھ ظاہر ہے یہ خیال سے کیا یہ صاحب ظاہر ہے کہ یہ ہنی ٹریپ تھا ان کو پھسانے کے لیے پھر بلیٹ مل کرتے کہ ہم آپ ہمارے اوپر ہم لاور ہوئے ہیں اس نظیم سازی کے لیے درائے ہیں تو ہم یہ بات پبلک کر دیں گے اس طرح کی ان سے کم مطالبہ کیا ہے ان کو ضد و خوب کیا ہے اس طرح کی جو اسی چیزیں ساری دنی ہیں دہل ہمیں نہ احتیاط کرنی چاہیے اس طرح کی واقعات جو ہے نا وہ بے احتیاطی سے اور غفلت سے جو ہے نا وہ زیادہ تردپیش آتے ہیں احتیاط بڑھنی چاہیے آج کل کے دور میں جو ہے نا سب سے قیمتی آپ کی عزت ہے اور سب سے مشکل بھی آپ کی عزت جو ہے نا اس کی حفاظ کرنا ہے اوکے جی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹاپک کے ساتھ نیکس ویڈیو میں تب تک علیمی اجاز دیں اللہ حافظ شکریہ